دوستو کچھ پاکستان کے نام نہاد یوٹیوبرز اور کچھ ایکسپرٹس جو ہیں اپنے ایکسپرٹ اپینین دیتے ہوئی یہ بات کر رہے ہیں کہ جی پاکستانی کرکٹرز پہ بہت پریشر ہوتا ہے پاکستان کا کرکٹر بننا آسان کام نہیں آسان کام تو نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ پریشر بہت ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دیکھئے ایسا کچھ بھی نہیں ہے پریشر دنیا میں کہاں نہیں ہوتا آپ کہیں بھی جوب کرتے ہیں کہ آپ کیوں پر پریشر نہیں ہوتا دنیا میں ایسا کون سا ملک ہے جہاں پر پریشر نہیں ہوتا چلو کرکٹ کی بات کریں کون سا دنیا میں ایسا ملک ہے جہاں کھلاریوں پر پریشر نہیں ہوتا پڑوسی ملک بھارت کی مثال دیتے چلیں جہاں ڈیڑھ عرب انسان آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ کے لیے جو ہے نا وہ بہت زیادہ بے چین ہے بہت زیادہ ایکسائٹڈ بھی ہے آپ کے لیے ہر میچ پر آپ کی ہر حرکت پر نظر لگتا ہے آپ کو جیتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے اور آپ سب امیدیں بھی بڑی لگاتا ہے پاکستانی آرڈیجنس کی طرح سے وہ یہ امید نہیں لگاتا بھارت کا کہ آپ لڑ کر آ جاؤ تو ہمیں منظور ہے وہ کہتا ہے بھئی ہار تو منظور ہی نہیں ہے اتنی آپ کی فین فالوئنگ ہے اتنا آپ پہ انویسٹ کیا جاتا ہے اتنا آپ کو پیسہ دیا جاتا ہے تو آپ سے ہمیں ہار ایکسیپٹی نہیں ہے آپ نے صرف جیت رہے ہیں دومینٹ کر کے جیت رہے ہیں پاکستانی امام البتہ اپنی ٹیم سے یہ امید لگاتی ہے کہ جناب لڑ کر ہار جاؤ تو وہ ہمیں منظور ہے تو لڑ کر ہارنے والی ٹیم بھی ہاری ہوئی ٹیم ہی کہلاتی ہے یہ شاید پاکستان کی جو عوام کو ہماری عوام کو یہ بات پتا نہیں ہے تو ہم بھی یہی سوچ رکھتے تھے لیکن ہم نے یہی سوچ کو بدلا جب سے ہم یہی سمجھ آیا کہ جب تک ہم یہ سوچتے رہیں گے کہ لڑ کر ہارنا ابھی جو ہے نا فتح ہوتی ہے نہیں ہار ہار ہی ہوتی ہے چاہے گیو اپ کر کے ہارو چاہے لڑ کر ہار کیونکہ اگر جو چیمپین ٹریم آسٹریلیا بھی اگر یہی سوچ لیتی کہ ہم لڑ کے ہار جائیں تو خیر ہے تو پھر وہ کبھی چیمپین نہیں بن سکتی تھی جب تک انہوں نے یہ سوچنا چھوڑ دیا کہ لڑ کر ہارنا وہ کہتے تھے لڑ کر جیتا جاتا ہے لڑ کر ہارا نہیں جاتا ہے یہ لڑ کر ہارنے جیسی جو یہ ترم ہیں یہ ترم اپنے آپ میں فضول ترم ہے یہ محاورہ اپنے آپ میں ایک انتہائی جو ہے نا وہ نامناسب محاورہ ہے لڑ کر ہمیشہ جیتا جاتا ہے لڑ کر ہارنے والے کو کوئی یاد نہیں رکھتا دیڑ سو سال کی کرکٹ کی تاریخ میں آسٹریلیا کی ٹیم بھی لڑ کر ہار رہی ہوتی تو آج انہوں نے کوئی بھی یاد نہیں رکھتا وہ لڑکیں جیتے ہیں تب ہی انہیں یاد رکھا جاتا ہے تب ہی انہیں اپریشیٹ کیا جاتا ہے پریشر ہر جگہ ہوتا ہے لیکن یہ پریشر کوئی بہانہ نہیں ہے انڈیا کے اندر پانچ لاکھ سے زیادہ پروفیشنل کلپ کرکٹ کلیئرز ہیں جو بہت محنت کرتے ہیں اور خاص طور پر ان کے بیٹسمن اور ان کے سپنرز بہت کمپیٹیٹیو ہیں بہت زیادہ وہ محنت کرتے ہیں زون بائی زون کلیئر کرتے ہیں لیولز کلیئر کرتے ہیں اب یہ کلپ کا لیول ہے کلیئر کرنا ہے پھر میں اس لیول کے ٹورنم پہ کھل سکوں گا پھر وہ کلیئر کروں گا تو وہاں جاؤں گا پھر جا کے سٹیٹ کی ٹیم میں جگہ ملے گی پھر وہاں سے رنجیو پروفی کھلوں گا پھر سیلیکٹرٹ ٹیم ایک پہ نظر پڑے گی تو انڈیا کی ٹیسٹ ٹیم میں بھی سیلیکٹ ہو سکتا ہوں اس طریقے سے یا پھر آئی پیل میں جا سکتا ہوں آئی پیل سے انڈیا کی ٹی ٹیٹ ٹیم میں جگہ بنا سکتا ہوں اس طریقے کی مکی سوچ ہوتی ہیں وہ لیولز پہ لیولز کلیئر کرنے ہی ہوتے ہیں پاکستان کے اندر کرکٹ چند ہاتھوں میں ہیں پاکستان میں آپ کو ہر جگہ لوگ کرکٹ کھیل پہ بھی دکھائی دیتے ہیں لیکن وہ ٹیپ بال کرکٹ ہوتی ہے ٹینس بال ہوتی ہے آپ مجھے بتائیے آپ نے اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کو آج تک ہارڈ بول کرکٹ کھیلتے دیکھا ہے پاکستان میں میری ساری زندگی پاکستان میں گزری ہے اور میں نے اپنے زندگی میں بمشکل سو لوگوں کو ہارڈ بول کرکٹ کھیلتے دیکھا ہو حالانکہ میں خود ایک طرف کے لیے کچھ عرصے کچھ میچس جو ہیں وہ ہارڈ بول کرکٹ کے کھیلے ہیں اس کے باوجود میں نے اپنی زندگی میں سو لوگوں کو بھی بمشکل ہارڈ بول کرکٹ کھیلتے دیکھا ہو میں اس لوگوں سے یہاں پر مرازم کی بات کر رہا ہوں جو میچ کے دوران جن کو آپ دیکھتے ہیں کوئی میچ چل رہا ہے ہارڈ مال کا اس میچ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ آپ نے کتنے لوگوں کھیلتے ہوئے دیکھ رہا ہے پاکستان کے اندر پانچ چھے سو لوگ ہیں ٹوٹل جو عالی خطا پر کرکٹ کھیلتے ہیں پرس کلانس کی ٹیمیں ایک یہ دیکھ لیں اٹھا کے دیکھ لیں ابھی قائد عظم ٹروپی ہو رہی ہے اس میں اٹھارا ٹیم ہے ایک ٹیم میں پندرہ لوگوں کا سکوارڈ ہے تو پندرہ ضرور اٹھارا دوستو ستر تو بس یہ دوستو ستر لوگ ہی ہیں جو آگے چل گیا ان کے دوستو ستر ان کے بیک اپ میں دوستو ستر پانچ سو چالیس تو یہ پانچ سو چالیس لوگ ہیں جو آپ کے آگے چل کے ٹیسٹ پلیئر بنیں گے اور ان میں سے کچھ لوگ بیچارے ادھر سے ہی ریٹائر ہو جائیں گے کچھ آگے چل کے پاکستان کے لیے ریٹائرز کرکٹ کمان کو موقع مل پائے گا تو یہی آپ کے لوگ ہیں اور ان کے بیک اپ میں اس طرح کے کوئی لوگ موجود نہیں ہیں بھارت کے اندر پانچ سے چھ لاکھ بل کے اس سے بھی کہیں زیادہ لوگ پروفیشنل کلپ کرکٹرز ہیں جو آگے چل کے لیول بائی لیول کلیئر کر کے بہت مشکل سے اپنے سٹیٹ کی ٹیم میں پہنچتے ہیں وہاں سے پھر دیا کے لیے جگہ بناتے ہیں تو آپ سوچیں کہ بھارتی کرکٹرز پر کتنا پریشر ہوتا ہوگا جو پانچ چھ لاکھ میں سے دس لاکھ میں سے دس لاکھ یہ قریب قریب پروفیشنل کلپ کرکٹرز وہاں سے وہ چھانٹی ہوتے 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 لیول پہ لیول کلیئر کر کے لیول پہ لیول کلیئر کر کے وہ بلاخل جو اپنی سٹیٹ کی ٹیم میں پہنچتے ہیں کئی لوگ تو جب تک سٹیٹ کی ٹیم میں پہنچتے ہیں ان کی عمر پہنچتے چھتیس سال بھی ہو چکی ہوتی ہے اور وہ ڈیر ہو جاتے ہیں کئی ایسے جنسٹر ہیں جو بارہ سال کی عمر سے کھلنا شروع کر دیتے ہیں اور بیس سال، ایک سال، بائیس سال کی عمر میں شبمن گل یا یا شسوی جیس وال کی طرح انڈین ٹیم تک کون جاتے ہیں لیکن وہ بارہ سال سے دیکھ کر بائیس سال کی عمر تک دن رات نون سٹاپ کرکٹ کھیل دیں تب جا کے اپلے آٹھ سال میں دس سال میں انڈیا کھلنے کا موقع ملتا ہے پاکستان میں تو آپ کو فوراں موقع مل سکتا ہے بس شرط یہ ہے کہ پاکستان میں آپ کو رائیٹ جگہ پر پیدا ہونا ہے تاکہ آپ کی جو ہے نا آپ کے لیے جو ہے نا وہ سیچویشن اس طرح کی بنائی جائے اور چیزیں آپ کے لیے اس طرح سیت کی جا سکیں اگر آپ تو پاکستان میں آؤٹسائیڈر ہیں پھر تو بہت مشکل ہے کہ آپ کرکٹ میں کبھی بھی جگہ بنا پائیں گے سلمان بھٹ نے اپنے انٹریو میں بتایا تھا کہ آسٹریلیا کے اندر ایک ایک شہر میں پاندھان سو سولہ سو کے قریب جو ہے نا وہ پروفیشنل کرکٹ کلبز ہیں انکی ٹیمیں ہیں اور پورے آسٹریلیا میں قریب کنی physicist کے قریب جو ہے وہ پروفیشنل لیول کی جو ہے کلب کرکٹ کی ٹیم ہے یعنی کہ ہر اسٹیٹ کے اندر پاندھان سولہ سو ٹیمیں ہیں پھر پورے آسٹریلیا میں جو ہے مشترکات اور پر پنگلہ سو سو ٹیم میں جو ہے نا وہ لیول ٹوی لیول خریب ہی آتا ہے اس پر چل کر بلتی ہیں تو وہ جو سولہ سو ٹیم ہیں پوری آسٹریلیا میں وہ ایک ایک ٹیم بہت تگڑی ہے اور ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ پاکستان اے کا منگلہ دیشی اے کا انہیں ڈاروین میں آسٹریلیا میں بھیجا گیا تھا ڈاروین وہاں کی ایک سٹیٹ ہے تو وہاں پر بلپلک کلپ اور مائنر لیول کے جو کرکٹرز کی ٹیم تھی ان کے ساتھ ان کا میچ تھا اور انہوں نے پاکستان اے کو جس میں پاکستان کے لیے کھیلنے والے بڑے بڑے نام کیا رہے سے ہرا دیا تھا تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ آسٹریلیا کے اندر سولہ سو پروفیشنل کلپز ہیں اور ایک ایک کلپ ایسا ہے جو پاکستان کی نیشنل ٹیم یا اے ٹیم کے ساتھ مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہاں سے پلئیر چھانٹی ہو کے آسٹریلیا ٹیم میں آتے ہیں لیکن پاکستان میں چند ہاتھوں میں کرکٹ ہے پس آپ نے صحیح جگہ پیدا ہونا ہے صحیح جگہ آپ نے صحیح جگہ صحیح وقت پہ جو ہے نا آپ نے صحیح دروازے پہ دستک دینی ہے اور آپ پاکستانی ٹیم میں آجاؤ کے محنت کرو کے پوری زندگی نہیں آ پاؤ تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی کرکٹ میں زیادہ تر یہ ممی ڈیڈی قسم کے بچے ہوتے ہیں مطلب بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ پاکستانی ٹیم کے اندر ریف اینڈ اپ قسم کے لڑکے آئیں جو کہ جن کا تعلق گاؤں دہاپوں سے ہو اور جن کا تعلق شہر سے بھی ہو لیکن بہت ہی ریف اینڈ اپ قسم کے ہوں بہت ہی سٹرونگ ہوں بیٹسمن لبے لبے چھکے مارنے والے بیٹسمن ہوں اور بہت ہی سٹرونگ جیسے بیسٹن بیس کے جو ہٹے کٹے قسم کے پلئیر آتے تھے بہت کم دکھائی دیتی ہیں زیادہ تر یہ ممی ڈیڈی اور مرمو نازو قسم کے بچے پاکستان میں دکھائی دیتے ہیں اس کی وجہ پاکستان کرکٹ کے اندر بہت جو بڑا ایک جال بچھا ہوا ہے سپارش کلچر کا اور نیپورٹیزم بھی کہہ سکتے ہوئے آپ لیکن نیپورٹیزم سے بھی یہ ساتھ ساتھ یہاں پر سپارش کلچر کا اور یہاں پر جو ایک جال بچھا ہوا ہے کہ کرکٹ کو بس چند ہاتھوں تک محدود رکھنا ہے اس سوچ نے پاکستان کرکٹ کو کبھی بھی آگے بڑھنے نہیں دی اگر دو کروڑ آبادی والے آسٹریلیا کے اندر سولہ سو پروفیشنل کرکٹ کلپز بن سکتے ہیں اور ایک ایک ٹیم ایسی ٹیم ہو جو دنیا کی کسی بھی نیشنل ٹیم یا اے ٹیم کو ٹکر دے سکے تو چوبیس کروڑ آبادی والے پاکستان کے اندر پھر آپ حساب لگانیں گے کتنے کرکٹ کلپز ہونے چاہیے یاد رہے ہیں آسٹریلیا میں کرکٹ مقبولی اندر کے اesinابار سے چھٹے نمبر ب abundی پاکستان میں پہلے نمبر بلا ہے اور اگر آسٹریلیا میں سولہ سو کرکٹ کلپ ہیں دو کروڑ آلام کے لیے پاکستان میں پھر ایک لاکھ بانوے ہزار کرکٹ کلپز ہونے چاہیے ٹاپ لیول کے بدقسمت یہ ہے کہ ایک لاکھ بانوے ہزار اگر ہیں کرکٹ کلپز کی بجائے پاکستان میں تو شاید ایک سو بانلے کلوز بھی نہیں ہوں گے جو ٹاپ لیل کرکٹ کھیلتے ہیں اسی طرح دوستو انڈین کرکٹرز جس پریشر کے ساتھ کھیلتے ہیں پاکستانی تو شاید اس پریشر کا ٹین پرسنٹ بھی نہیں ہوتے تو یہ بات کرنا کہ پاکستانی کھلاڑیوں پر دباؤ ہوتا ہے ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہے ان پر کس چیز کا دباؤ ہوگا کیا ان کے پیچھے ایک بندے کے پیچھے پچاس لڑکے اس کی جگہ لینے کے لیے یہ کھڑے ہوئے نہیں کھڑے ہوئے پھر کس بات کا دباؤ ہوگا دباؤ تو انڈیا میں ہوتا ہے جہاں ایک پلیئر کو پتا ہوتا ہے اگر میں یہاں سے کئی سلپ ہو گیا تو پھر میری لیے ٹین میں واپسی کرنا بہت ہمشیل ہوگا بڑے بہترین کھلاڑی جن کے لیول کے پلیئرز آپ کو شاید پاکستان میں اس طریقے سے نامے نے شکر دوان گوتم گمبیر ایک بار ڈراؤ پوئے پھر نہیں آسکے دباؤ ٹین میں جگہ نہیں بڑھا سکے کیونکہ وہ ایک پار وہ ڈراؤ پوکے وہ اتنا نیچے گر جاتے ہیں جیسے ساپ سیڑی کا کھیل ہوتا ہے کہ 99 پہ جب ساپ آپ کو ڈس لیتا ہے آپ 53 پہ آ جاتے ہیں تو انڈیا گرگر میں ایسے ہوتا ہے اگر کھلاڑی کسی ڈس نہیں آنا اگر ساپ نے ڈراؤ پ ہوا تو وہ کب 99 سے سیدہ 50 پہ آ کر گرتا ہے یا 40 پہ آ کر گرتا ہے تو انڈیا میں ایسے ہوتا ہے پاکستان میں ایسے نہیں ہوتا پاکستان میں اگر کسی کھلاڑی کو 99 پہ سام دسے گا تو وہ ایٹیز کی لائن میں یا نائنٹیز کی لائن میں ہی جا کے گرے گا وہ تھوڑی بہت ایفٹ کر کے پھر دوبار آ سکتا ہے ہاں پاکستان میں اس کھلاڑی کا نام میٹ جاتا ہے جو بلکل ہی محنت کا قائل نہیں ہوگا جو کہتا ہے بس مجھے پلیٹ میں رکھتے ساری چیزیں دو تو ایسے کھلاڑی پھر پاکستان میں جگہ وہاں آتے ہیں اور ڈروپ ہو جاتے ہیں دنیا نے بھول جاتی ہے لیکن جو تھوڑی بہت محنت کرتے رہتے ہیں اور ایفٹ تھوڑی بہت کرتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ سیکھتے ہی رہتے ہیں وہ کسی نہ کس طرح ٹیم کے ساتھ منسلک رہتے ہیں لیکن چیمپین پلیئر جس کو کہتے ہیں وہ پاکستان میں اب آنا بند ہو چکے ہیں